اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت البقرہ کے چوتے رکو سے ہم انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں آیت نمبر تیس ہے یہ جو رکو ہے اس میں قرآن مجید کا جو فلسفہ اور حکمت ہے اس کا بیان اور اس میں انشاءاللہ یہ بات ہمارے صاحب میں آئے گی کہ یہ کائنات اللہ تعالی نے یہ بنائی ہے تو کیوں بنائی ہے اور اس کا آغاز کیسے ہوا اس کا انجام کیا ہے اور اس کائنات میں جو انسان ہے اس کا مقام کیا ہے اس کے حیثیت کیا ہے یہ اصل میں قصہ آدو مبلیس ہے کہ جو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کل سات مقامات پر یہ قرآن کے کاری کے سامنے رکھا ہے کہ جس میں اللہ تعالی نے ہمارا جو عزل سے ابت تک جو دشمن ہے جس کے ڈیکلیئر وار ہے پوری انسانیت کے لیے اس کا جو بھی عظم ہے وہ ہمارے سامنے رکھا ہے ہمارے اصل دشمن سے ہماری رہنمائی ہے کہ جو کہ وہ کی جا رہی ہے یہ بات علمی لحاظ سے مفید رہے گی کہ قرآن مجید میں یہ جو سات مقامات پر قصہ آدو مبلیس بیان ہوا اس میں واحد یہ مقام ہے سورہ بقرہ جو مدنی صورت ہے اور ایک ہی مدنی صورت میں یہ ایک دفعہ قصہ بیان ہوا ہے اور باقی جو چھ مقامات ہیں وہ مکی قرآن میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے آغاز کرتے ہیں فرمایا کہ وَيْسَ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے یہ فرمایا کہ اِنِّ جَعِلُن فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ کہ میں زمین میں ایک خلیفہ ایک نائب بنانے جا رہا ہوں یعنی میری اور آپ کی جو حیثیت ہے اس دنیا میں وہ بحیثیت نائب کی ہے وَيْسْجِرَنسِي ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمائی یعنی انسان جو ہے وہ اس دنیا میں حاکم نہیں حاکم اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّا میرے اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم خلیفہ کی حیثیت سے نائب کی حیثیت سے اللہ کی جو بھی حکمات ہمارے طرف آ رہے ہیں اِنزِ اِزْ رِسِیف کر کے اس کو اِمپلیمنٹ کریں تو بے شک میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے جا رہا ہوں قَالُوا اَتَجَلُوا فِيهَا مَا يُفْصِدُوا فِيهَا وَيَسْفِكُتْ دِمَا تو فرشتوں نے یہ کہا اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ کیا اللہ تو اسے بنانے جا رہا ہے کہ جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا اب یہاں پر یہ بات پیدا ہوتی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا ابھی انسان کی تخلیق ہوئی نہیں تھی لیکن فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ یہ انسان زمین میں فساد مچائے گا تو اصل میں مفسرین نے یہ بات یہاں پر فرمائی ہے اور اس کو تفسیر میں لکھا ہے کہ فرشتوں کو اصل میں تجربہ ہوا تھا جنات کا کیونکہ انسان سے پہلے جنات کی تخلیق وہ ہو چکی تھی اور جنات نے پھر نافرمانیاں ہیں کہ جو کہ کی تھی کہ جس کے تجربے میں پھر انہوں نے یہ اللہ سبحانہ وتعالی سے فرمایا کہ اب ایک اور مخلوق ہے کہ جس کو تو اختیار دے گا اور وہ بھی جو ہے وہ فساد مچائے گی اور خون بہائے گی وَنَحْنُوا نُسَبِّهُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّ سُلَقْ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ یعنی حمد کے ساتھ تیری تذبیع تو بیان کری رہے ہیں اور تیری پاکیزگی بھی تقدیز بھی ہم بیان کر رہے ہیں یعنی اگر انسان کو بنانے کا اگر یہ ایک مقصد ہے کہ تیری حمد اور تیری تعریف اور تیری تقدیز بیان کی جائے تو ہم ہیں نا ہم یہ فرشتے یہ کام تو پہلی انجام دے رہے ہیں تو اب اس پر اللہ سبحانہ وتعالی کا تفسرہ سنی ہے اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ قَالَ اِنِّ عَلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ نے کہا کہ بے شک فرشتوں میں جانتا ہوں کہ جو کہ تم نہیں جانتے یعنی کہا یہ گیا کہ مَنْدْ يُو اُوْن بِزنِسِ اپنے کام سے کام رکھو یعنی جو میں تخلیق کرنے چلا ہوں انسان کی میں اس سے کیا چاہ رہا ہوں وہ مجھے پتا ہے اب اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے وَأَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا أَكُلَّهَا تو اس نے اللہ نے آدم علیہ السلام کو چند اسماں وہ سکھائے یعنی چند چیزوں کے نام سکھائے یعنی اب کیونکہ زمین میں خلافت عطا کرنی تھی انسان کو اور خلافتِ عرضی کے لیے جتنے بھی علوم وہ درکار تھے اور جتنے بھی اختیار کے لیے اللہ تعالی نے جو کہ انسان کو دینا تھے اس کے لیے جو بھی ریکوارمنٹ تھی علوم کی وہ تمام علوم ہیں نام کی صورتوں میں جو کہ آدم کو انسان کو جو ہے وہ سکھا دی اور لازم آتا ہے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو بھی علم کی برانچز ہیں تو ان کے جو ہے وہ کیسے جانے جاتے ہیں وہ اپنے ناموں کے عدبار سے جانے جاتے ہیں جیسے کہ میڈیکل ہے انجینرنگ ہے اور پھر یہ ہے کہ مزید اس میں زولوجی ہے تو بوٹنی ہے اور اس میں مزید پھر چیزیں ہیں کہ جو کہ آتی ہیں تو یہ نام کے ذریعے سے پھر فیلڈ ہے کہ جو کہ اس میں تفصیلات وہ آ جاتی تو خلافتِ ارضی کے لیے جتنے بھی علوم درکار تھے وہ آدم کو یعنی انسان کو وہ سکھا دیئے گئے اور ایک رائے یہ بھی ملتی ہے کہ جتنے بھی یہ جدید سائنس ٹکنالوجی اور اس کی علوم ہیں وہ ایک بیچ کی معنی آدم کے اندر جو ہے وہ رکھ دیئے گئے اور جیسے جیسے اب یہ انٹیلیکچول انسیشت سوشل ایولیوشن انسان کا وہ ارتقاء ہوتا چلا جا رہا ہے ویسے ویسے یہ برانچیز ہیں جو کہ علم کی وہ واضح ہوتی چلے جا رہی یہ علم الاسما یہ خلافتِ ارضی کے لیے جو بھی علم درکار تھا چیزوں کا وہ سکھایا گیا یہ بات یہاں پر نوٹ کر لیں کہ علم کی دو برانچیز ہیں جن کے تذکرے یہاں پر آ رہے ہیں ایک تذکرہ تو یہ آگیا ہے علم کی برانچ کا کہ جسے علم الاسما کہا جاتا ہے انگلیش میں آپ کہتے ہیں acquired knowledge یہ acquired knowledge کیا ہے science technology کہ جو کہ experiment سے تجربات سے مشاہدات سے جو ہے وہ حاصل کی جاتی ہے تو لہٰذا یہ علم بھی اللہ کا عطا کردہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ خلافتِ ارضی کے لیے یہ science technology میں آگے سے آگے جانا چاہیے trend آگے سے آگے ہو اس لیے کہ ہم غیروں کی جو ہے وہ محتاج نہ ہو سکے لیکن خدا رہا یہ بات ظہر میں رکھیں کہ یہ جدید science technology اگر علم الوحی کے شلٹر سے آ رہی ہو تو پھر یہ ہے کہ یہ انسان کو ہیوان سے بھی بتر زندگی پر لے آتی ہے تو لہٰذا یہ صحیح attitude ہے صحیح طرز عمل وہ کیا ہونا چاہیے دیکھیں ایک علم ہے کہ جو کہ علم کی روح ہے اس کا بیان ابھی آگے آ رہا ہے وہ spirit of knowledge کیا ہے وہ قرآن انسنہ ہے وہ علم الوحی ہے اس کے شلٹر میں ہمیں یہ علم الاسما یہ جدید science technology سیکھنی ہے ونہ اگر یہ قرآن و سنت کا شلٹر اوپر سے اڑ گیا جو جیسے میں نے ارس کیا کہ پھر یہ science technology نری حیوانیت ہیں اور جس کی حیوانیت کے مختلف مظاہر ہیں کہ جو ہم اپنے معاشرے میں اس وقت دیکھ رہے ہیں خاص طور پر ان لوگوں کے حوالے سے کہ جنہوں نے یہ علم الوحی کا شلٹر اس science سے ہٹا دیا تو برحال یہ ہے کہ یہ بہت قیمتی ایک پوش ہے جس کا جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ دونوں علوم اللہ کی طرف سے سکھائے ہوئے ہیں لیکن صحیح تیرزمل وہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ علم الاسما کو علم الوحی کے سائے اور شلٹر میں ہمیں سیکھنا ہے فرمایا کہ اللہ نے آدم الاسلام کو چند چیزوں کے نام سکھائے تم آردہم علی الملائی کا پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے رکھا فَقَالَ أَنْبِعُونِ بِأَسْمَائِهَا أَوْلَائِ اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ اور اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ بھئی تم ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنے دعوے اور وعدے میں سچے ہو تو فرشتوں نے بالکل سرندر کر دیا ہاتھ اٹھا لیے قَالُو سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو پاک ہے اور ہم نہیں جانتے مگر وہی کہ جتنا تو نے ہمیں سکھایا یعنی ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے ہمیں سکھائے نہیں گئے اِنَّكَ اَنْتَلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ بے شک تو ہی جاننے والا اور کمالِ حکمت والا ہے قَالَ اَا آدمُ تو اللہ نے فرمایا کہ اے آدم ذرا آپ ان چیزوں کے نام بتائیے فَلَمَّا اَنْبَعَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ تو جب آدم علیہ السلام نے ان اسما کے نام بتائے قَالَ عَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ تو اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ دیکھو میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ اِنِّ عَالَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْعَرْضِ کہ بے شک میں خوب جانتا ہوں آسمان و زمین کے رازوں کو غیب کی باتوں کو وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ اور میں وہ بھی جانتا ہوں کہ جو تم ظاہر کرتے ہو یعنی جو تم نے ظاہر کیا تھا کہ یہ تو خون بہائے گا فساد مچائے گا تو بارال میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ کون کس طرح سے اپنے اختیارات کا استعمال کرے گا وَمَا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ اور میں وہ بھی جانتا ہوں کہ جو تم چھپاتے ہو اب یہ کیا چھپا رہے تھے فرشتے تو اس میں ایک رائے وہ یہ بھی ہے کہ فرشتوں کو یہ خیال تھا کہ جب ہم اللہ کی تقدیس اور پاکی بیان کر رہے ہیں تو بارال یہ ہے کہ دوسری مخلوق کو بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ ہے کہ یہ اختیارات جو بھی ہیں وہ ہمیں ملنے چاہیے ہیں یہ ایک رائے ہے اور بارال یہ ہے کہ فرشتے یہ بھی چاہ رہے تھے کہ جو اللہ تعالی نے انسان سے کام لینے وہ ابھی ہمیں ان سے پوشیدہ رکھا گیا ہے تو لہذا وہ چاہ رہے تھے کہ یہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے اس سوال کے نتیجے میں وہ اللہ تعالی وہ چیزیں ہمارے سامنے واضح کرتے ہیں تو بارال اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے اور وہ بھی جو تم چھپاتے ہو اب اس کے بعد عظمت انسان کا تذکرہ ہے اور یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں سے یہ فرمایا اللہ نے فرمایا فرشتوں سے یہ عزل کا واقعہ ہے فرمایا اس جودو لے آدم کہ اے فرشتوں تم سب کے سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو اب یہاں تو تفصیل نہیں ہے آگے انشاءاللہ ہم سمجھیں گے سورہ حجر میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ جب میں آدم کا خاقی وجود بنا لوں سوار لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھوک دوں تب تم اس کو سجدے میں اس کے سامنے گر پڑنا تو یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ جو سجدہ کرائی گیا وہ خاقی وجود کو نہیں کرائی گیا انسان کے بلکہ وہ روحانی وجود کو سجدہ کرائی گیا یعنی خاکی وجود بنایا گیا اللہ نے کہا کہ جب میں اپنی روح میں سے پھوک دوں تب تم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا اب ہوا کیا کہ تمام کے تمام فرشتے سجدے میں گر گئے فَسَجَدُو سَبْنے سجدہ کیا کس نے نہیں کیا إِلَّهِ اِبْلِیس سوائے اِبْلِیس کے عَبَا وَسْتَقْبَرَا اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ قحف میں تو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ یہ جو إِبْلِیس تھا شیطان کَانَ مِنَ الْجِنَ یہ تو جنات میں سے تھا حکم سجدے کا دیا گیا فرشتوں کو تو یہ جنات میں سے یہ جو جن تھا اِبْلِیس عزازیل جو نام تھا یہ فرشتوں میں کیا کر رہا تھا تو اس کا مفسورین نے یہ بات روایات سے لکھی ہے کہ یہ اتنا عبادت گزار تھا یہ اِبْلِیس کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام جنات سے اٹھا کر فرشتوں میں جو وہ کر دیا تھا اپنے مقربین میں مقام جو وہ اس کا کر دیا تھا لیکن یہ ہے کہ ایک خوب سے باطن تھا کہ جو اس کے اندر پل رہا تھا تکبر کا انانیت کا یعنی انسان پر یعنی جو بھی فخر کرنے کا اس کے لئے ایک موقع چاہیے تھا یہ موقع جو ہے وہ سامنے آ گیا اور اس کا خوب سے باطن باہر آ گیا تو لہذا جب یہ فرشتوں کو حکم ملا تو یہ بھی اس فرشتوں میں شامل تھا اور اسی حکم کی تعمیل اس اِبْلِیس کو بھی جو وہ کرنی تھی کہ آدم علیہ السلام کو یہ بھی سجدہ کرتا لیکن اس نے انکار کیا اور تکبر کیا تکبر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ تکبر بَتَرُ الْحَقْ وَغَمْتُ الْنَاسِ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور یہ ہے کہ حق کا انکار کرنا بَتَرُ الْحَقْ حق کو نہ ماننا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا یہاں نوٹ فرمائیے آپ بھی اس بات کو محسوس کریں گے کہ انسان دوسرے کو حقیر کب سمجھتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے کوئی نعمت دے اور دوسرے کو نہ ملے تو انسان اپنے آپ کو سوپیریئر سمجھتا ہے اور انفیریئر سمجھتا ہے دوسرے کو اس کو حقیر جانتا ہے بڑا پیارا کسی نے کہا کہ جب تم کسی کو چھوٹا محسوس کر رہے ہو یعنی جب حقیر انسان دوسرے کو جانتا ہے تو چھوٹے محسوس کر رہا ہے تو کسی نے کہا کہ جب تم کسی کو چھوٹا محسوس کر رہے ہو تو دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو تم اسے بہت دور سے دیکھ رہے ہو یا غرور کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو یہ دو چیزیں ہیں جو تمہیں انسان چھوٹا محسوس ہو رہا ہے یا تو تم بہت دور سے دیکھ رہے ہو تو چھوٹا محسوس ہو رہا ہے یا غرور کی نگاہ سے تکبر کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ رائے کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی تکبر آ جائے انسان کے اندر تو لہذا یہ ہے کہ وہ جہنم اس کا وہ مستعق ہو جاتا ہے جنت اس پر حرام ہو جاتی اللہ تعالی ہمیں اس تکبر سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے یہ تکبر فقط کس کو شیوہ ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کو حدیث میں آتا ہے اللہ فرمانا حدیث قصی ہے کہ یہ تکبر میری چادر ہے اور اگر کسی نے تکبر کیا گویا اس میں میری چادر کو گھسی تھا اللہ تعالی اس تکبر سے ہماری حفاظت فرمائے تو لہذا یہاں تو الفاظ وہ نہیں ہیں سورہ عراف میں تفصیل آ جائے گی شیطان نے ابلیس نے تکبر کیا کیا اس نے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہو منترین اے اللہ تُو نے آدم کو مٹی سے بنایا مٹی کسیف شے ہے حکیر شے ہے اور یہ آگ یہ انرٹ شے ہے یہ اوپر کی طرف اس کا میلان تو لہذا میں اس سے بہتر ہوں مجھے تُو نے آگ سے بنایا اس کو تُو نے مٹی سے بنایا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے وَقُلْنَا يَا آدم اب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم سے کہا کہ اے آدم علیہ السلام اُسْكُنْ اَنْتَ وَدَوْ جُكَ الْجَنَّةِ تم اور تمہاری جو زوجہ ہے اَمَّا حَوَى سَلَامٌ عَلَيْهَا تم ہی اس جنت میں رہو یعنی اب ایک پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہے جو کہ آدم اور ہمَّا اَوَى سَلَامٌ عَلَيْهَا کو کرایا گیا کیونکہ انسان کو بیزنا تھا زمین پر خلافتِ عرضی کے لئے تو لہذا اب زمین میں شیطان کی بھی رسائی تھی آزمائش کے لئے تو لہذا یہ شیطان کس طرح سے زمین میں انسان کو بھیکائے گا اس کا ایک عملی نمونہ ہے کہ جو کہ ازل میں اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائشی جنت ہے جو کہ بنائی آدم اور اَمَّا حَوَى سَلَامٌ عَلَيْهَا کو اس میں رکھا اور شیطان کی بھی رسائی اس میں کی اور ایک جنت کا ایک درخت ہے اس سے منع فرما دیا آدم اور اَمَّا حَوَى سَلَامٌ عَلَيْهَا کو کہ بھئی اس کے قریب مت جانا باقی تم جہاں سے چاہے کھاؤ فراغ سے کھاؤ تو لازہ یہ ہے کہ اب شیطان وہاں تک اس کی رسائی ہوئی اس نے بھیکایا آدم علیہ السلام کو اَمَّا حَوَى سَلَامٌ عَلَيْهَا کو انہوں نے اس درخت سے پھل کھایا ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کرا کے پھر خلافتِ عرضی کے لیے انسان کو زمین میں بھیج دیا یہ پورا واقعہ جو یہاں پر آرہا ہے فرمایا کہ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْسُشِئْتُمَا کہ تم دونوں ان اس جنت میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو اتمنان کے ساتھ بافراغت ہاں وَلَا تَقْرَبَا حَاذِهِ شَجَرَا دیکھو تم پس اس ایک درخت کے قریب من جانا فَتَقُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ وَننہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گا اب یہ بھی ایک بڑا علمیہ ہمارے معاشرے کا کہ دینِ اسلام کا اسلوب تھی یہ ہے کہ تحقیقات اور ریسرچ کو بیس بنایا جائے ان امور پر جو عمل کی طرف انسان کو لے کے جائے لیکن یہ ہے کہ بس ایک یعنی مزاج یہ بن گیا کہ عمل کی طرف راقب کرنے والی آیات پر تو کوئی غور و فکر نہیں احکمات پر ہاں بس چن چن کر ایسی ایسے سوالات اور ایسی کیفیات جو ہے وہ جاگر کی جاتی ہیں جس کا تعلق عمل سے نہیں ہوتا وہ علم برائے ایمل وہ ایک ذہنی عیاشی ہے جو کہ بن جاتا ہے پہلازہ یہ ہے کہ پوچھا جاتا ہے بھئے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا اچھا بھئے وہ درخت کون سا تھا وہ گندم کا تھا وہ عام کا درخت تھا فلاں فلاں اسی پر پوری پوری تحقیقات ہے جو کہ چل رہی حالانکہ دینِ اسلام کو اسلوب آپ کو یہ ملے گئے تھے یعنی اگر درخت کے حوالے سے کوئی ایڈنٹیفیکیشن کرا کے کوئی نتیجے پر عمل پر راغب کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں ہم سے پوشیدہ رکھتا ہے اس درخت کا نام تو درخت کا نام بتائے ہی نہیں بس کہا کہ ایک درخت کے کریمت جاؤ یہ شجر ممنوع ہے فتکونا من الظالمین ونہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ فَأَذَلْ لَهُمَا شَيْطْوَانُ أَنْهَا پس اس درخت سے شیطان نے ان دونوں کو پسلایا یعنی آپ یہاں پر دیکھیں قرآن یہ بتا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام اور امَّا حَوَّا سُلَامُدْ عَلَيْحَا دونوں کو شیطان نے پسلایا بہکایا جبکہ بائبل کا بیان یہ ہے کہ یہ شیطان نے بہکایا تھا عورت کو امَّا حَوَّا سُلَامُدْ عَلَيْحَا کو اور ان کی وجہ سے بیچارہ جو بھی مرد ہے وہ بھی جو ہے وہ پھز گیا مَا عَزَلَّا سُمَا مَا عَزَلَّا حالکہ آپ یہاں پر مطن میں دیکھ رہے ہیں فَأَزَلَّهُمَا یعنی یہ هُمَا تصنیع کا جو ہے یہ ضمیر ہے دونوں کو بہکایا شیطان نے آدم کو بھی عَلَيْحَسْلَامُدْ عَلَيْحَوَّا سَلَامُدْ عَلَيْحَا کو انہا اس درخت سے اور پھر اس نے جب دونوں نے پھل کھایا اس کا تو پھر ہوا کیا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِي اور پھر شیطان نے ان دونوں کو نکلوا دیا اس جگہ سے اس جنہ سے کہ جہاں وہ تھے تفصیلات یہاں پر نہیں ہیں سورہ عراف میں پڑھیں گے انشاءاللہ وَقُلْنَهْ بِتُو بَعْدُكُمْ لِبَادِنْ عَدُو اور ہم نے فرمایا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ بَعْدُكُمْ لِبَادِنْ عَدُم تم ایک دوسرے کے اسی طرح سے دشمن ہو گئے یہ تو ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن اللہ نے کرا دیا دنیا میں تمہیں بھیجا جا رہا ہے خلافتِ ارزک لیے انسان کو بتا دیا گیا کہ تمہارا یہ سب سے بڑا انویزبل دشمن یہ ڈیکلئر وار یہ شیطان اسی طرح سے تمہیں بہکائے گا وَلَكُمْ فِي الْأَرْدِ مُسْتَقَرُون وَمَتَعُونِ الْاہِينَ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ جہاں جس دنیا میں تم جا رہے ہو تمہارے لئے زمین میں یقیناً ٹھکانا ہے ساز و سمان ہے نعمتِ اللہ نے تمہارے لئے بیچھائی ہیں لیکن یہ یاد رکھنا وَمَتَعُونِ الْاہِينَ یہ جتنا بھی ساز و سمان ہے یہ ایک وقت تک کے لئے ہے یہ پمنن نہیں یہ ٹیمپریری ہے یہ آرزی ہے فَتَلَقَا آدَمُ مِ رَبِّهِ کَلِمَاتَ اب جب اللہ نے اس درق سے روکا تھا شیطان کے بیقاوے میں آ کر وہ حکم ادولی والا معاملہ ہو گئی یا خطہ ہو گئی تو اب انسانیت یہ ہے جو یہاں کیفیت آ رہی ہے کہ فوراں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو وہ مافی کے الفاظ سکھائے اور آدم اور امہ ہوا دونوں نے اپنے آپ کو بچھا دی اور مافی تلافی کی اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا جارہا ہے فَتَلَقَا آدَمُ مِ رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اور پھر آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے اپنے رب سے کچھ کلمات اور یہ کونسے کلمات ہیں سورہ عراف میں وہ تذکرہ بھی آ جائے گا کہ ربنا ظلمنا انفسنا یہ الفاظ ہم سورہ عراف میں پڑھ لیں گے تو فرمایا کہ رب سے آدم علیہ السلام نے کلمات سیکھے فَتَابَ عَلَيْهِ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی طرف توجہ فرمائی اور ان کی توبہ کو قبول فرما لیا اِنَّهُ هُوَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ اور بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا اب زمین پر جو بھی آمد ہے آدم علیہ السلام کی وہ بطور سزا نہیں تھی کہ تم نے یہاں خطا کی ازل میں تو اب سزا کے طور پر تمہیں وہاں سے نکال کر اور زمین میں ڈال دیا گیا نہیں خلافت دی تھی زمین کی زمین میں بھیجا جانا تھا یہ جو دیگر جو بھی یہود و نصارہ کی باملات ہیں کہ انسان سے خطا ہوئی اور یہ سزا کے طور پر نیچے بھیجا گیا اب بلکل غلط فرمایا قُلْنَا بِتُو مِنْحَ جَمْئِعَ ہم نے کہا اللہ نے فرمایا ہم نے کہا آدم سے کہ تم اب سب یہاں سے اتر جاؤ فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِنِّي هُدَن فَمَنْ تَبِعَ هُدَایَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ تب جب جب میری طرف سے تمہارے پاس وہ ہدایت پہنچے اب یہ ہے وہ علم کی دوسری برانچ علم الوحی جس کا تذکرہ ابھی میں نے پہلے کیا یہ علم کی روح ہے علم الاسمہ تو سکھا دیئے جو خلافتِ عرضی کے لئے ضروری تھی جدیس سائنس ٹیکنالوجی اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ علم الوحی جب جب میری طرف سے تمہارے پاس پہنچے فَمَنْ تَبِعَ حُدَایَا تو جس کسی نے بھی اس ہدایت کی پیروی کی علم الوحی کی قرآن و سنت کی فَلَا خَوْفُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ تو نہ اس کو کوئی خوف ہوگا خوف ہوتا ہے مستقبل کی حوالے سے اور نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے اور غم ہوتا ہے ماضی کی حوالے سے تو لہذا یہ کہ نہ تم مستقبل کا خوف تم رکھو گے نہ تم ماضی کا کوئی تمہیں خوف ہوگا وَاللَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا اور رہے وہ لوگ اس کے برقس کی جنہوں نے کفر کیا اور ہمارے آیات کو جھٹلایا اُلَائِقَ اَصْحَابُ النَّار یہی ہیں کہ جو آگ والے ہیں ہم فیہا خالدون اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں جو رہیں گے اللہم اللہ تاجعلنا ملہم اللہ تعالی اس گروہ سے ہماری حفاظت فرمائے یہاں پر الحمدللہ ابتدائی جو چار تمیدی نویت کے یہ رکو تھے سورہ بکرہ کے وہ مکمل ہوئے اب اس کے بعد یہ جو پانچویں رکو سے اور پندروے رکو کے ابتدا تک چند آیتوں تک اب یہ کم و بیش دس رکو ہیں جو کہ بنتے ہیں اور اس میں اب خطاب کا روخ ہے جو کہ تبدیل ہو رہا ہے اور وہ فوکس کیا جا رہا ہے ساپ کا امت مسلمہ بنی اسرائیل پر یہ بنی اسرائیل کون تھے یہ بنی اسرائیل اس کا ترجمہ ہے اسرائیل کے بیٹے اسرائیل یہ لقب تھا اصل میں یاکوب علیہ السلام کا یاکوب علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتھے اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یاکوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے اور دو بیویوں سے یعنی ایک بیوی سے جو ہے وہ دس اولادیں تھیں اور پھر دوسری بیوی سے وہ بن یامین اور یوسف علیہ السلام جن کے تذکرہ جو انشاءاللہ سورہ یوسف میں آئے گا یہ کل بارہ بیٹے تھے یہ بارہ نسلی قبائل ہیں جو کہ وجود میں آئے جو کہ بنی اسرائیل کہلائے اسرائیل کے معنی کیا ہے اللہ کا بندہ عبداللہ اور یہ لقب تھا یاقوب علیہ السلام کا اور جو بھی ان کی بارہ اولادیں ان کو یہ کہا گیا بنی اسرائیل یہ چودہ سو برس تک بنی اسرائیل میں نبوت ہے جو ان کے درمیان رہے یہ بڑی چہیتی قوم تھی بنی اسرائیل امت کے درجے پر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان پر فائز کیا گیا امت کسے کہتے ہیں ہم مقصد گروہ کو ڈسپلن وہ جماعت جس کا مقصد اللہ کے حکمات کو پوری انسانیت تک پہنچانا ہوتا یہ ذمہ داری پہلے دی گئی بنی اسرائیل کو کئی ہزار انبیاء یعنی کہا جاتا ہے کہ کوئی چار ہزار انبیاء ان کے درمیان تسلسل کے ساتھ وقفے وقفے سے آئے پھر تورات زبور انجیل جیسی عظیم کتابیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ عطا فرمائے پھر جب یہ امت بنے تو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنے اور پھر اختتام انبیاء کا ہوا بنی اسرائیل میں تو کون موجود تھے عیسیٰ علیہ السلام موجود پھر دعود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت عظیم وہ ان کے درمیان ہیں کہ جو کہ گزری حضرتِ تعلود کی بادشاہت ہے جو کہ ان کے درمیان گزری ہے پھر یہ بنی اسرائیل کے جو فیرون نے ان کو غلام بنایا تھا ان کے بیٹوں کو زبا کر رہا تھا قتل کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ نکالا اور یہ ہے کہ ان کو نجات دی فیرون کے چنگل سے سمندر کو پھاڑ کر اصائے موسیٰ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے خوش راستہ نکالا سہرہ سینہ میں یہ پہنچے یہ تفصیلات انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے اور پھر یہ سہرہ سینہ میں پہنچے تو تبتہ ہوا ریگستان بادلوں کا سایہ ہو گیا پیاس لگی تو بارہ چشمیں پھونٹ نکالے گئے اصا مار کر ایک چٹانس بھوک لگی تو منوں سلوہ اتار دیا گیا پکا پکایا کھانا تو یہ اتنی چہیدی قوم تھی لیکن کس طرح سے اللہ کی نعمتوں پر ان کی ناشکریہ ہیں جو کہ ہوتی رہی اور پھر یہ ہے کہ ان کو معذول کر دیا گیا امت کے درجے پر اور پھر یہ تاج امت کا دیا گیا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں یہ ہے اصل میں یہ دس رکو پہلے رکو میں رکو نمبر پانچ میں ان کو جو ہے وہ دعوت دی جا رہی ہے بنی اسرائیل کو اور بقیہ نو رکو میں ان پر فرد جرم ہے جو کہ آیت کی جا رہی ہے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اے یاقوب الاسلام کے بیٹوں اسکروں نعمتی اللہ تھی انمتو علیکم ذرا یاد تو کرو میری نعمت کے جو کہ میں نے تم پر کی ہے وَأَوْفُ بِأَحْدِ اُوْفِ بِأَحْدِكُمْ اور تم پورا کرو مجھ سے کیوئے اہد کو تو میں پورا کروں گا تم سے کیوئے اہد کو یعنی بندے اور اللہ کا تعلق جو ہے وہ دو طرفہ ہے قرآن مجید میں اس کی وضاحت کئی دفعہ آئی ہے فَاسْكُرُونِ اَسْكُرُكُمْ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اِن تَنصُرُ اللَّهَ يَنصُرْكُمْ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا تو یہ اللہ اور بندے کا تعلق دو طرفہ ہے تو فرمایا کہ تم مجھ سے کیوئے اہد کو پورا کرو میں تم سے کیوئے اہد کو پورا کروں گا وَإِيَّا يَفَرْحَبُونَ اور تم مجھ ہی سے ڈرو وَآمِنُ بِمَا أَنْزَلْتُ اور اس پر ایمان لاؤ کہ جو کہ میں نے نازل کیا مُسَدْقَلْ لِمَا مَاكُمْ اور اس کی وہ تزدیق کرنے والا ہے جو کہ تمہارے ساتھ ہیں یعنی اب یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن مجید کہ جو کہ تمہاری کتابوں کی تزدیق کرنے والا ہے اس پر ایمان لاؤ وَلَا تَكُونُ أَوَّلَا كَافِرٍ بِح اور جو تمہارے پاس ہے تم ہی اس کے پہلے پہلے کافر نہ بن جار یعنی اللہ کے کتابیں تو آتی ہیں تنفیذ کے لئے اس کو ماننے کے لئے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم امتوں کو یہ کتاب یا حکمات پہنچانے سے پہلے ہی اس کا انکار کر بیٹھو وَلَا تَشْتَرُو بِآیَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا اور میری آیت کے عوض تھوڑی قیمت نہ لینا یعنی کوڑیوں کے مول ان آیتوں کو میرے حکمات کو بیشنا دینا چند ڈالرز یا ٹکوں کے عوض وَإِيَا يَفَتَّقُونَ اور دیکھو تم میرا ہی تقویہ اختیار کرو وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَ بِالْبَاطِلِ دیکھو حق کو باطل کے ساتھ گُرْمُرْمَتْ کرنا مِلانا مت وَتَكْتُمُ الْحَقُ اور تم حق کو چھپاؤو مت وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو کہ واقعی یہ حق ہے یعنی تم جانتے ہو کہ یہ نبی آخری جو بھی تمہارے درمیان ہیں ان کے تذکرے تمہارے کتابوں میں پہلے سے موجود ہیں وَعَقِيمُ السَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَا وَدْيَكُو نَمَاز کو قائم کرو اور زکاة ادا کرو وَرْكَو مَا رَاقِعِينَ اور رُكُو کرو رُكُو کرنے والوں کے ساتھ اور کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو وَتَنْسَوْنَا أَنفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو بھلائے بیٹھے ہو یعنی نیکی کا حکم دوسروں کے لیے اور خود جو ہے وہ حرام خوریاں کر رہے ہو وہ نیکی تمہارے لیے نہیں یہ ہے اصل میں کہ سیلف پریز is no recommendation یعنی تم نیکیوں کا حکم دوسروں کو دے رہے ہو اور خود میاں مٹھو بن کے میاں فصیحت بن کے اور بیٹھے بے ہو ساری حرام خوریاں تمہارے اندر ہیں جس طرح سے اس امت مسلمہ کے لیے جو برنوٹ شاہ کی جو الفاظ ہیں بڑا تھپڑ اسید کیا تھا اس نے اس نے کہا تھا حقیقت میں اپنی بات ہے ہے سخت بات اس نے کہا جب میں قرآن کو پڑھتا ہوں تو اس سے عظیم کتاب کئی نہیں پاتا جب مسلمان قوم کو دیکھتا ہوں تو اس سے زلیل ترین قوم کئی نہیں پاتا اتنا عظیم خزانہ اس کے پاس موجود ہے نہ خود عمل کرتی ہے نہ دوسروں کو کرنے دیتی یہ ہے اصل میں وہ سخت بات کہ جو کہ غیروں نے پھر یہ تھپڑ اسید کیا ہمارے موپا اور بات حقیقت ہے ہم اپنا متعلق کریں تو یہ ہمارا وطیرہ ہے کہ جو کہ یہود کے علماء کا وطیرہ تھا وہ آج ہمارا وطیرہ ہے فرمایا کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو لوگوں کو اور اپنے آپ کو بھلائے بیٹے ہو وانتم تطلون الكتاب حالانکہ تم کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے ہو افلات آقلون تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے وَسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَسْسَلَا ہاں صبر اور نماز کے ذریعے سے استعانت طلب کرو بہت بھاری ذمہ داری تمہیں دی جا رہی ہے اللہ کا یہ کلام تورات انجیل کی صورت میں اب یہ ہے کہ پوری انسانیت تک یعنی آگے آنے والوں تک اب یہ قرآن تمہارے سامنے ہیں ان کو پہنچانا ہے تو لہذا یہ نماز اور صبر کے ذریعے سے یہ استعانت طلب کرو وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اور یہ واقعیتاً بڑی دشوار ہے یہ بات کہ تم اتنا عظیم کام جو ہے وہ کر سکو اور یہ صبر اور نماز کے ذریعے سے لیکن بارحال یہ مشکل کس کے لئے نہیں ہے بڑی بات کس کے لئے نہیں ہے إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر وہ کہ جو آجزی اختیار کرنے والے ان کے لئے یہ بات کوئی مشکل نہیں یہ آجزی اختیار کرنے والے کون ہیں أَلَّذِينَ يَزُنُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو احساس رکھتے ہیں یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں وہ رب کے رو برو جو ہے وہ جانے والے ہیں وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں ایک رکو کر کے انشاءاللہ ہم وقفہ کر لیں گے بقیہ جو یہ نو رکو آگے آ رہے ہیں اس میں فرد جرم آیت کی جا رہے ہیں ان کو یاد دلائے جا رہا ہے کہ دیکھو کیسے کیسی نعمتیں اللہ نے تم پر کی ہیں اور کیسے کیسی ناشکرییں تم نے کی ہیں یہ کس کے لئے عبرت کے طور پر یہ واقعات رکھے جا رہے ہیں دیکھیں خدا رہے ہرگز اس قرآن کو یہ نہ سمجھئے گا کہ بس یہ جس طرح سے کفار مکہ ان کا طرز عمل تھا کہ بھئی یہ تو اساتیر الولین ہیں یہ تو بس قصے کہانی ہیں اور کچھ نہیں تو یہ جو بھی پرانے لوگوں کی قصے اللہ تعالی نے بیان کی ہیں میرے اور آپ کے سامنے کس لئے بیان کی ہیں اس لئے کہ اس سے عبرت ہم حاصل کر سکیں اس کو مرر ایک آئینے کے طور پر رکھیں دیکھیں یہ آئینہ کیا کرتا ہے ہماری صحیح پکچر ہمیں دکھاتا ہے کوئی اگر داگ دھبا لگاوہ ہے تو وہی بس دکھاتا ہے کہ بھئی یہ داگ لگاوہ اور ہم کبھی بھی داگ دھبے لے کر دوسروں کے سامنے نہیں جاتے یہ قرآن ہمیں چاہتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ کی جو بھی خسلتیں ہیں یہ کفار کی جو بھی ریشہ دوانی ہیں وہ تمہارے اندر یہ نہ پنپنے پائیں یہ تمہارے اندر یہ خسلتیں نہ ہیں تو فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اسکرو نعمتی اللہ تھی انمتو علیکم دوبارہ سے یہ باعت لائے جا رہی ہے کہ یا تکرو میری نعمت کہ جو میں نے تم پر کی ہے وَأَنِّي فَوَّلْتُكُمَ عَلَى الْعَالَمِينَ اور میں نے تمام جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی کیا کیا نعمتیں نہیں دیں کتنے ہزار انبیاء تمہارے درمیان بھیجیں وَتَقُوا يَوْمَ اللَّا تَزْزِي نَفْسٌ وَنَفْسٍ شَيَّ اور دیکھو تم بچو اس دن سے کہ جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کا بدلہ نہ بنے گا کوئی جان کسی دوسرے جان کہ کام نہیں آسکے گی یہ وہ بات ہے کہ جو کہ واقعیتاً جتنے بھی نجاتِ اخوری کے چور دروازے ہم نے کھول بیٹھے ہیں ان سب کی جو ہے وہ نفی کر دیتا ہے آج ہمارا عقیدہ یہ بنایا کہ بس کلمہ گو مسلمان ہو گئے اب تو بیڑا پار ہو گیا اب ہم شراب نوشی بھی کریں زنا بھی کریں پوری قوم کے سودے بھی کریں بس یہ ہے کہ بخشے بخشائیں ہیں اور بس وہاں پر فلاں فلاں ہمیں جو ہے وہ بخشوالے گا کارے گولک دندوں پر ہمارے پردے جب وہ ڈال دے گا یہ وہ آیات ہیں جو کہ اس طرح کے نجات کے اخروی جو بھی چور دروازے ہیں اس کو بند کرتے ہیں اس دن کوئی کسی شخص کے کام میں آسکے گا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَا نا اس دن کوئی شفاعت کوئی سفارش قبول کے جائے وَلَا يُخَذُ مِنْهَا عَادل اور نا تم سے کوئی معاوضہ وہاں پر وصول کیا جائے یہ تو دنیا کے وطیرے ہیں رشوت دے کے پھز گیا ہے رشوت لے کے پھز گیا ہے رشوت دے کے چھوڑ جا یہ تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں وہاں کیا ہم کسی کو اللہ کو رشوت دے سکیں گے ماذا اللہ کیا اللہ کو یہ کہہ سکیں گے اللہ یہ فلاں بندہ جہنم کے لئے جو مختص کر دی آپ نے یہ ہم جانتے ہیں بڑا شریف ہے آپ اس کو چھوڑ دیں یہ دنیا کے دھندے ہیں آخرت میں نہیں سلے گا آخرت میں تو وہ ذات جو بادشاہوں کی بادشاہ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ اس دن بادشاہات تو وہ اللہ کی ہوگی جو کہ اپنی ذات میں یکتہ اچھایا ہوا ہے لہذا وہاں پر نہ تم سے کوئی فدیہ نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی اب اس کے بعد احسانات کی ایک لسٹ ہے کہ جو بیان کی جا رہی ہے پہلے احسان بنی شرائل پر وَإِذْنَ جَيْنَاكُمْ اِنْ عَالِ فِرَاون ارے بنی شرائل تم ذرا یاد کرو کہ کیسے ہم نے تمہیں عالِ فرَاون سے نجات دی يَسُومُونَكُمْ سُوء الْعَذَاب وہ تمہیں بہت برا عذاب دیتا تھا يُزَبِّهُونَ عَوْنَاكُمْ وہ تمہارے بیٹوں کو زبا کر رہا تھا وَإِذْنَ جَيْنَاكُمْ اور وہ تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لئے اب اصل میں کسی نجومے نے کہا فرَاون سے کہ بھئی تمہاری سلطنت میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو تمہاری سلطنت کو تلپٹ کر دے گا تو لہذا اب اس نے حل کیا نکالا فرَاون نے کہ بھئی میں بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں اسے چھوڑوں میں نہیں زندہ تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس ری تو لہذا اب اس نے جیسے ہی بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہوتا اس کو اس کے کارندے پکڑ کر جو ہے وہ زبا کر دیتے اتنی عبرتناک یہ سزا تھی کہ جو کہ یعنی فرَاون انہیں دیا کرتا تھا اور بالکل غلام بنایا تھا بنی اسرائیل کو بارحل اکبر العبادی نے آج کی جو بھی یہ جدید یونیورسٹریز ہیں اور کالیجز ہیں کہ جو کہ انسان کو مجھے اور آپ کو سب کچھ بنا رہے ہیں لیکن انسان نہیں بنا رہے ہیں مسلمان نہیں رہنے دے رہے ہیں ایک تھپتی ہے کہ جو کہ کسی تھی اپنے شیر میں انہوں نے کہا تھا کہ یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا افسوس کے فیرون کو کالیج کی نہ سوچی یعنی خامہ خامہ جو ہے وہ اپنے اوپر الزام لیا بچوں کو ہاتھوں سے زبا کرنے کا بنی اسرائیل کے کالیج میں جو ہے وہ داخلہ کرا دیتا وہ زندہ مردہ بن کے جو ہے وہ نکلتے ان کی روح ہے کہ جو کہ مردہ ہو جاتے اور آج آپ دیکھیں کس طرح سے ہمارے جو بھی کالیجز یونیورسٹریز ہیں یعنی سب کچھ جو ہے وہ بنا رہے ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں رہنے دے رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ آئی بی اے میں اس وقت جو یہ صورتحال ابھی آپ نے دیکھی نہ میڈیا نے دیکھی آنکھوں سے یہ ساری کیفیات ہمارے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان اتنے بڑے ادارے میں کس طرح سے کون لوگ ہیں ہمارے بچے بچی ہیں ہمارے گھروں سے جو ہے وہ نکلے ہوئے ہیں کس طرح سے بے ہی آئی کے سامان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ شیطان کے ہتکنڈے کو آگے بڑھانے کے لئے منیجمنٹ جو ہے وہ پورے احتمام کے ساتھ اور بعد میں جو ہے وہ چند کو اسٹرونٹس کو فارغ کر کے اور اپنے داگ کو مٹانے کی کوششیں کی جارہے ہیں اوہ بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ منیجمنٹ کو پتا نہ ہو کہ یہ ساری خورفات ہو رہی ہیں یہ ہے اصل میں وہ کیفیت کہ آج یہ کالیجز بلکل وہی نمونہ پیش کر رہے ہیں یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فیرون کو کالیج کے نہ سوجی فرمایا کہ وفی ذالکم بلاؤں بربکم عظیم اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آسمائش تھی ویس فرقنا بکم البحر اور یاد کرو کہ جب تمہارے لیے بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے احسان یاد کرو کہ جب تمہارے لیے اللہ نے سمندر کو پھار دیا اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کئی لاکھ یہ یہودی ہیں اسرائیلی وہ نکلے ہیں پوری قوم فیرون کے چنگل سے رات و رات اور یہ ہے کہ جب فیرون کو پتا چلا اس نے تاقب کیا ہے آگے جو ہے وہ سمندر آ گیا پیچھے فیرون اس کا لسکر پکڑنے کے لیے تیار اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اسہ کے ذریعے سے جو آپ کی میریکلس اسٹک تھی اسہ موسیٰ موجزہ تھا اللہ نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو وہ مارا گیا اور اس اسہ کے ماننے سے یہ سمندر دو پہاڑوں کی ماننے جو وہ کھڑا ہو گیا اور درمیان سے خوش راستہ نکل گیا تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی تو فرمایا کہ کس طرح سے ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ کے خوش راستہ نکال دیا فانجیناکم اور ہم نے تمہیں نجات دی واغرقنا آل فیرون اور ہم نے آل فیرون کو جو ہے وہ غر کر دیا وان تم تنظرون اس حال میں کہ تم اپنی آنکوں سے دیکھ رہے تھے یہ سارا منظر اب اس کے بعد اور یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا کوہ تور پر بلایا تورات دینے کے لیے تم متخص تم علیہ السلام امبادی اور پھر تم نے ان کے پیچھے ان کے بعد بچھڑے کو مابود بنا لیا سامری جادوگر کے بیکاوے میں آ کر ایک بچھڑے کو جو ہے وہ پوچھنے لگے وان تم ظالمون کہ جبکہ تم ظالم تھے اور یہ ظلم کا لفظ قرآن مجید میں اکثر شرک کے لیے آتا ہے فَمَّا عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْبَادِ ذَلَقِ پھر ہم نے اس جرم سے بھی تمہیں ماف کر دیا لَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ اور یہ ماف اس لیے کیا تھا کہ تاکہ تم شکر بجا لاؤ اب اس کے بعد دوسرا احسان ہے کہ جو بنی اسرائیل کو اللہ نے شریعت دی فرمایا ہے وَيْزَ آتَعِنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانِ اور یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی فرقان تورات حق و باطل میں ترمیز کرنے والی وہ ہدایت دی کیوں یہ کتابیں کیوں دی جاتی ہیں لَا عَلْنَكُمْ تَحْتَدُونَ کہ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ وَيْزَ قَالَ مُوسَى لِقَاوْ بھی اور یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا جب وہ واپس آئے تورات لے کر اور اپنی قوم کو بچڑے کو معبود بناتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یا قوم اے میری قوم اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاظِكُمْ بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اس بچڑے کو معبود بنا کر فَتُوبُوا إِلَى بَعْرِيْكُمْ سو تم اپنے باری تعالیٰ کی جناب میں اب توبہ کرو اور توبہ کیسے ہوگی ان کو حکم دیا گیا کہ فَتُلُوا إِلَى بَعْرِيْكُمْ تم اپنوں کو جب وہ قتل کرو یعنی اگر باپ نے شرک کیا بچڑے کو معبود بنایا تو بیٹا اگر یعنی وہ حق پر رہا تو اب وہ اپنے باپ کو قتل کرے بیٹے نے شرک کیا تو باپ جو اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو قتل کرے تو تم قتل کرو اپنی جانوں کو اور یہ کی روایت میں آتا ہے کہ تین ہزار ہیں جو کہ پھر یہ قتل ہوئے ہیں اور اس دوران موسیٰ علیہ السلام جب وہ معافی مانگتے رہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو بھی توبہ ہے وہ قبول کی اوپر وہ الفاظ آگئے فرمایا اور یہی وہ سزا ہے کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو یہ تمہارے لئے تمہارے اس گناہ کو پا کرنے کے لئے بہتر ہے تمہارے باری تعالیٰ کی جناب میں فتاب علیکم سو اس نے تمہاری یہ توبہ قبول کر لیے انہو ہوا تواب الرحیم اور بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے وَإِسْقُلْتُمْ يَا مُوسَى اور یاد کرو کہ جب تم نے یہ کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اب یہ اگلا دوسرا جرم ان کا آرہا ہے کہ لَنُّو مِنَا لَقَا حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَهْرَا کہ ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہاری بات جب تک کہ ہم بچڑے کو معبود بنا کر انہوں نے شرک کیا تو اب ستر سرداروں کو چنا موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کو لے کر پہنچے ہیں کوہِ تور پر معافی تلافی کے لیے وہاں جا کر ستر سرداروں نے ایک نرالہ ڈیمانڈ کر دی کہ بھئی ہم آپ کی بات جب تک نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو ہمارے سامنے آپ کھل لم کھل لانا دکھا دے یہ تخریبی جو ہے وہ ایک کاروائی انہوں نے کی فَآخَزَتْكُمُ السَّائِقَا تو پھر تمہیں بزلی کی کڑک نے جو ہے وہ آ لیا بان تم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے یعنی یہ ستر سردار ہیں کہ جو ان پر پھر موت ہے کہ جو کہ تاری ہو گئی بزلی کی کڑک سے پھر تیسرا احسان یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر دوبارہ سے زندہ کیا فَمَّا بَاسْنَاكُمْ مِمْبَادِ مَوْتِكُمْ پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد زندہ کیا لَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ اور یہ احسان اس لیے کیا کہ تاکہ تم شکر بجھا لاؤ اب اس کے بعد دیکھیں چوتہ اور پانچمہ احسان ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جب تم سہرائے سینہ پہ پہنچے تھے تو اللہ نے کیا کیا انعامات کی وَزَلَلْنَا عَلَيْكُمْ الْغَمَامِ اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا وَعَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا اور ہم نے تم پر من اور سلوہ ہیں کہ جو کہ اتار ہیں یہ سلوہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پرندے اترتے تھے اور یہ ہے کہ یہ آسانی کے ساتھ جھن کے جھن اترتے تھے اور پکڑ کر ان کو یعنی بھون کر کھاتے تھے اسی طرح یہ من جو ہے یہ شبنم کی طرح قطرے تھے اس میں مٹھاس ہوتی تھی تو اللہذا یہ ہے کہ یہ نمکین اور میٹھا دونوں چیزیں تھیں جو کہ ان کے لیے پکا پکایا کھانا پرپیئرڈ فوڈ ان کے ساتھ میں حاضر کر دیا گیا قلوم انتہ یہ بات امار عزق ناکم اور ان سے کہا گیا کہ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رز دیا وَمَا سَلَمُونَا اللہ فرمارہے ہیں کہ انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا وَلَكِنْ قَانُوا اَنفُسَهُمْ يَسْلِمُونَ بلکہ وہ خود اپنی جانوں کو ہی بگاڑ رہے تھے اپنی جانوں پر ہی ظلم کر رہے تھے وَإِسْقُلْنَا لَتْخُلُو حَاذِهِ الْقَرِيَةِ اور یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جو ہے وہ داخل ہو جاؤ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب عرض فلسطین آئی سامنے سہرہ سینہ سے گزر کر یہ ان کے آبائی جو بھی زمین تھی اس پر مشرق قوم آباد ہو گئی تھی قبضہ کیے ہوئے تھے لہٰذا اب ان سے کہا گیا کہ اس پر حملہ کرو جہاد کرو اللہ نے تمہارے لئے یہ زمین لکھ دی ہے گارنٹی کے ساتھ تمہیں فتح ہو گئی لیکن انہوں نے بزدلی دکھائی سورہ مائدہ میں ہم پڑھ لیں گے ٹکے کا جواب دے دیا ہے کہ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کر رہے موسیٰ ہم یہیں بیٹھے ہیں چالیس سال تک پھر سزا کے طور پر یہ سہرائے سینہ میں وہ پھٹکتے رہے چالیس سال کے بعد یوشہ بن نون کے جو کے شاگر تھے موسیٰ علیہ السلام کے ان کی سرکردگی میں پھر یہ جہاد کیا گیا عرض فلسطین کو آزاد کرایا گیا تو لہٰذا اب یہ جب فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں بستی میں ان سے یہ کہا گیا کہ وَاِسْ قُلْنَتْ خُلُو حَازِحِ الْقَرْيَا اور یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں فَقُلُو مِنْهَا هَيْسُشَيْتُمْ رَغَدَ اور اس میں جہاں سے چاہو با فراغت تم کھاؤ وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدَ لیکن داخل ہونا سجدے کی حالت میں یعنی آجزی کے ساتھ وہ جو فاتحانہ ایک تکبر انسان کے اندر آ جاتا ہے وہ تمہاری شخصیت میں نہیں آنا چاہی وَقُولُوا حِطَّ اور تم یہ کہتے ہوئے داخل ہونا اے اللہ ہمیں بغض دے اے اللہ ہمیں بغض دے لیکن آگے ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے اس لفظ کو انہوں نے چینج کر کے اور ہندتن ہندتن اے اللہ ہمیں گندم چاہیے گندم چاہیے یہ کہنا شروع کر دیا تو فرمایا کہ تم ہدتن کہتے داخل ہونا نَقْفِرْ لَكُمْ خَتَعَيَاكُمْ ہم تمہاری خطائیں جو ہے وہ بغض دیں گے وَسَنَزِيدُ الْمُوْسِنِينَ اور ہم احسان کرنے والوں کو مزید بھی جو ہے وہ عطا فرمائیں گے لیکن پھر ہوا کیا ان کا چوتھا جرم فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ پس بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اس قول کو اس قول کے بدلے جو ان سے کہا گیا تھا یعنی کہا گیا تھا کہ ہتتن کہتے داخل ہونا لیکن قول کو بدل کے الفاظ کو مرود کر اور انہوں نے ہن تتن ہن تتن کہہ کے یہ اس بستی میں داخل ہوئے فَأَنزَلْنَا عَلَى اللَّذِينَ ظَلَمُ رِزَّ مِنَ الشَّمَاءَ پھر ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب ہے کہ جو کہ نازل کیا بِمَا قَانُوا يَفْسُخُونَ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی سے یہاں پر ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی جو بھی یہ ساتھ کا امت مسلمہ بنی اسرائیل کی خسلتیں ان کی نافرمانیاں ناشکریاں بطور عبرت ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو واقعیتاً اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق اسی فرمائے ان خسلتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی استقامت کے ساتھ جو بھی ہم نے یہ عظم کیا ہے انتیس دن اس قرآن مجید کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا ساتھ وہ رہے گا یہ رمضال موارک کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے کسرت کے ساتھ ہمیں کوشش کر کے اس قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے اس کے حوالے کرنا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے خاص طور پر میں گزارش کروں گا ہماری اس ٹیم کے لئے دعا میں آپ ان کو خصوصاً یاد رکھیں پسے منظر میں بعض یہ ہمارے ساتھی ہوتے ہیں جو کہ خوب محنت کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ہے کہ وہ یعنی منظر پر نہیں ہوتے پسے منظر میں ہوتے ان کی کوششوں کی وجہ سے آج یہ اتنی حسین یہ پر نور تقریب ہے کہ جو کہ اس کا انقاد کیا گیا انشاءاللہ انتیس دن وہ رہیں گے اللہ سبحانہ وتعالی ان کی کاوشوں کو ان کے لئے توشہ آخرت بنائے اور ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وآخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ